السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں پیچھے آپ میرے بیل دیکھ سکتے ہیں وہ تو آر ایڈی آپ نے دیکھی ویا ہے تو اگین دیکھ لیں تو یہ میں آپ کو نہیں دکھا رہا آپ خود ہی دیکھ لیں تو ابھی چلتے ہیں ہم اپنے جو ڈوگ ہے فی میل اس کے آپ کو میں بچے دکھاتا ہوں ایک دو بھی لوگ میں آپ کو میں نے نہیں دکھایا تو یہ دیکھیں ہماری کوبوتری بھی جو ہے در بیٹھی وی دچھات کے پر وہ بھی اڑ گیا ہے اس کو میں نے صبح سے کھولا ہوا ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا آزاد پھڑے کی نا تو اس کو اپنے گھر کی پکی پچان ہو جائے گی اس کا ڈار ختم ہو جائے گا فی میل ڈوگ جو ادھر جو الیٹی ہوئی ہے تو یہ دیکھیں ابھی کوئی اور اگر اس کے پاس ہوتا نا تو کب کا اس کے اوپر حملہ کر چکے ہوتی تو اس کو میں روٹی وغیرہ ڈالتا ہوں تو اس لیے یہ مجھے کچھ نہیں کہا رہی تو اگر کوئی اور ہوتا اس پر حملہ کر دیتی ابھی یہ دیکھیں سوئی ہوئی تھی اس کو میں نے ڈسٹاب کیا تو ابھی یہ جاگ گیا تو ابھی ہم دیکھتے ہیں اس کے جو بچے ہیں وہ نظر نہیں آرہے وہ پتہ نہیں کدر گئے ہیں تو وہ ہمیں دیکھنے کے لیے ابھی ادھر آئے ہوں ادھر تو کئی بھی نظر نہیں آرہے مجھے تو ابھی ہم ادھر دیکھتے ہیں اس کھیت میں بھی نہیں ہے یہ دیکھیں پلات میں کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آرہے پتہ نہیں کدر گئے ہیں یہ اکیلی جو ہے ادھر لیٹی ہوئی ہے ہیلو ہیلو کیسی ہو ہیں ادھر 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 یہ دیکھیں میرے پاس بھی آتی ہے چلے خیر اس کو ہم اپنے حال پر شوڑ دیتے ہیں تو پتہ نہیں بچے کدر گئے ہیں یہ دیکھیں نا ادھر پورے پلات خالی ہے صرف یہ اکیلی ادھر لیٹی ہوئی تھی تو یہ اکیلیہ پتہ نہیں بچے کئی آگے بچے گئے ہو گئے تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں تو ابھی خود ہوا آگے بچے باگتے ہیں خیر چلیں جب وہ آتے ہیں تو پھر آپ کو میں بتاؤں گا تو ابھی ہم اوپر چلتے ہیں آپ کو میں کبوت ربی دکھاتا ہوں کار رات کو آپ کو میں نے بتایا تھے تو ابھی آپ کو میں تھوڑی سی روشنی ہے شام ہونے والی ہے پھر آپ کو میں روشنی میں بتاتا ہوں تو یہ ہمارے گھر کا جو گارڈن ہے گھر کے آگے والا جو سین ہے ادھر ہم نے سبزی مغیرہ کافی لگئی میں ہے کہ سبزی کا نام لوں تو سارا بھی لوگ جو ہے وہ ادھر ہی بن جائے گا تو آپ کو میں سب سے پہلے یہ دیکھیں ہم مروض دکھا رہا ہوں چھوٹا سا درخت ہے یہ دیکھیں اس کے ساتھ بھی لگا ہے یہ کافی بڑا ہے یہ دیکھیں لیکن یہ کافی چھوٹا ہے تو اس کے زیادہ سب سے زیادہ مروض جو ہیں اس چھوٹے والے درخت کے ساتھ لگتے ہیں یہ دیکھیں ایک دو تین چار کافی مروض لگے میں تو ابھی میں نے کبوتر کا دروازہ کھول دیا ادھر میں نے انٹے بھی دھو لگا دی ہیں یہ دیکھیں کیونکہ جب ہماری کبوتری انڈے دے گی تو ادھر اس کا خانہ بنا ہو تو اس کے اندر میتین نکو وغیرہ ڈال دوں گا تو ہمارا جو کبوتر ہے جو بہت ہی زور سے کارتا ہے اب یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں بہت ہی زور سے کارتا ہے آپ کو مزاخ لگ رہا ہوگا لیکن یہ بہت زور سے مارتا ہے اپنا پار چونگ بھی مارتا ہے وہ اتنی زور سے نہیں لگتی لیکن جب پار مارتا ہے بہت ہی زیادہ زور سے لگتا ہے تو ابھی ہم اس کو پکڑتے ہیں سب سے بڑا چیلنج ہے اس کو پکڑنا یہ دیکھیں یہ مارتا ہے اب اس کو میں نے پکڑ لیا تو ابھی ہم اس کو ادھر چھوڑ دیتے ہیں دانہ وغیرہ ادھر پڑھا ہوا ہے پانی بھی ان کا پڑھا ہوا ہے دانہ وغیرہ یہ کھا لے گا پھر ہم اس کو بند کر دیں گے ہماری فیمل کبوتری بھی آ چکی ہے تو ابھی اس کا تھوڑا سا ڈر ہے تو پتہ نہیں اس کا ڈر کب ختم ہوگا تو آج دوسرا دن ہے تو شاید یہ گبراری ہے کہ پتہ نہیں میں کدھر آگی ہوں لیکن انشاءاللہ اس کو میں نے اس لئے صبح سے آزاد چھوڑا ہوا کیونکہ یہ پھر آگے پیچھے گھومے گی اڑے گی کبھی ادھر بیٹھتی ہے کبھی ادھر بیٹھتی ہے پہلے بھی اس کی عادت تھی آگے پیچھے اڑنا باگ آگے پیچھے جانا تو لیکن جو ہے ابھی یہ اپنے چھات کے اوپر آ چکی ہے دانہ وغیرہ ادھر پڑھا ہوا ہے پانی بھی پڑھا ہوا ہے تو ابھی میں اسی انتظار میں بیٹھا ہوں کوئی یہ دانہ وغیرہ کھائے گی نیچے اترتی نہیں ابھی یہ شام کو اتری ہے یا اسے ویلوگ میں اپنے دیکھا ہوگا کہ بیٹھی ہوئی تھی اڑ گی تھی اوپر تو تھوڑا سا اس کا ڈار ہے ابھی میں تھوڑا سا دور بیٹھ کے ہوں تو دیکھتے ہیں کہ یہ ابھی دانہ وغیرہ کھاتی ہے کہ نہیں کھاتی میل اس کا جو ہے وہ برپور دانے کھا رہا ہے جب بھی میں دانے وغیرہ ڈالتا ہوں یہ کھاتا ہے لیکن اس کی جو فی میل کو بھوٹ رہی ہے یہ دانے نہیں کھا رہی تو اس کی مجھے تھوڑی سی ٹنشن ہو رہی ہے تو یا شاید یہ ابھی نہیں نہیں ہے تو ہر ادھر رہ چکی ہے کافیر سا لیکن اتنے ایک سال بعد آئی ہے تو تھوڑا سا تو اس کو ہوگا نا تو انشاءاللہ یہ مزید جو ہے ادھر رہے گی تو انشاءاللہ اس کا ڈار ختم ہو جائے گا اب یہ دیکھیں تھوڑی سی نزدیک آئی تھی پھر چلی گئی ہے تو یہ دیکھیں اس کا جو میل ہے وہ بھی اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا تو خیر ابھی انتظار کرتے ہیں دانے وغیرہ کھائے پھر اس کو آم بند کر دیتے ہیں گلہ بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے اور جو ہے زکام بھی لگ گیا موسمی ایسا چرد ہے سردی کا ویسے مجھے اکثر جو طبیعت ہے میری زیادہ تار جو ہے وہ ٹھیک رہتی ہے الحمدللہ لیکن جو ہے جب خراب ہو جائے تو بہت زیادہ مشکل سے ٹھیک ہوتی ہے تو آر ریڈی میں کوشش کرتا ہوں کہ خراب نہ ہو طبیعت تو ابھی زکام بھارہ گیا ہو گیا تو خانسی بھی ہے کافی تو گلے میں دار دیئے وہ موسم کال ہے تو بس اللہ خیر کرے آپ نے دعا کرنی ہے میری ریڈی ہے تو جلدی سے میں ٹھیک ہو جاؤں آپ کے لئے مزے مزے سے ولوگ بناوں تو ابھی یہ بالکل بھی نہیں آ رہے اس کا پتہ نہیں ان کو کیا مسئلہ ہے ابھی یہ دیکھیں کونے میں جا کے یہ دیکھیں کھڑے ہو گئے ہیں ابھی انہوں نے اگر نیچے چھلانگ ماری نیچے آپ کو پتہ ہے فیمل ڈوگ ہے تو وہ اس کو اتنی پتہ ہے اس کا کبوتر ہے وہ تو کھائے گی منتہ بنایا کھانا جو ہے مل گیا ہے تو یہ کبوتر جو ہے اس کا مجھے ڈار ہے کہ وہ نیچے نہ چھلانگ لگا لے کہ ان ڈار کی وجہ سے تو اس لئے نیچے فیمل ڈوگ ہے تو وہ اس کو پکڑ لے گی تو اس کو کھا جائے گی تو میں اتنی دیر میں نیچے جاؤں گا تب تک یہ اس کو فیمل ڈوگ جو ہے وہ پکڑ لے گی تو اس کا تھوڑا سا مجھے ڈار ہے یہ دیکھیں بلکن کونے میں جا کے بیٹھ گئے ہیں یہ دیکھیں بلکن کونے میں جا کے بیٹھ گئے ہیں ابھی ادھر کافی تینکے وغیرہ پڑے ہوئے تھے تو میں نے کہا چلیں ان کے خانے میں رکھ دیں یہ کیا خود رکھیں گے تو ابھی ان کے اس کو میں صاف کر لیتا ہوں تو یہ تینکے وغیرہ جو ہے ان کے اوپر یہ انڈے وغیرہ دیں گے ان کا جو نسٹنگ مٹیریل ہے وہ میں بھی ڈالنے لگا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ابھی تیلے ہیں جو ہے جو ہم گروہ میں باری جو وغیرہ نہیں یوز کرتے ہیں یہ اس کے جو ہے تینکے ہیں تو یہ ابھی میں نے اجیسٹ کر لی ہے تو ابھی اپنے کمینٹ میں بتانے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ ہمارے کبوترو کا گونسلا وہ کیسا لگا ہے تو ابھی اس کو میں اجیسٹ کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں ابھی ادھر جو ہے ہماری فیمیل کبوتری جو ہے وہ انڈے دے گی وہ اپنے کمینٹ میں ضرور بتانے ہیں کہ جو ہمارے کبوترو کا نیسٹ ہے وہ آپ کو کیسا لگا ہے ان کی جو اوپر بیٹھنے والی پھٹی ہوتی ہے وہ بھی میں نے لگا لیا کافی دیر کے بعد دوستو یہ ہمارے کبوترو جو ہیں وہ آ چکے ہیں پاس دھانے کے تو خیال دوستو یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا دھانا وغیرہ یہ کھا لیں گے ویلوگ جو ہے وہ کافی بڑا ہو جائے گا تو اس ویلوگ کامی دریانٹ کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کا ہمارا ویلوگ آپ سب کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگایا تو لائک کمنٹ شیئر سبسکرائب ضرور کریں ملیں گے انشاءاللہ کال ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک لیں اللہ حافظ